اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے میں ہوں عادل عباسی آج کے پروگرام میں دو اشیوز ہیں جن پر بات کریں گے ایک تو وزیراعظم کا جو دورہ روس ہے اس کے اوپر دوسرا مسئلہ ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جو ہے وہ بہت بحث مباعثہ جاری ہے پروگرام کے آغاز میں میں ذرا وزیراعظم کے دورہ روس سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں شام حمود قریشی صاحب نے اسے یکسر مسترد کر دیا ہے اس اعتراض کو کہ جو بات ہو رہی ہے کہ شاید جو یوکرین پر روس کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے وہ کوئی نیا واقعہ ہے یا انوکہ واقعہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ تنازع جو ہے رات و جات جنم نہیں لیتا اس سے پہلے سے ہی یہ معاملہ چل رہا تھا پاکستان اس تنازع کا حل ڈپلومیسی سے چاہتا ہے پاکستان نے اپنی پوزیشن کلیر کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر طرف چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے جیرے مسئلہ حل ہو پاکستان کے لیے اس تنازع کے اثرات ہمیں تھوڑے سے اس طرح دکھائی دے رہے ہیں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ نیشنل بینک پر پاکستان کے جو ہے ساڑھے پانچ کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ پینلٹی آئیت کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے اور اس پینلٹی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ انٹی منی لانڈرنگ قوائد کی تکمیل ہے وہ نہیں ہو سکی پروگرامز میں کچھ کمزوریاں ہیں اس جرمانے کی ٹائمنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں بڑی اہم ہے کیونکہ فیٹ اف کا بھی جائزہ اجلاس جاری ہے پیریس میں اکیس فروری سے چار مارچ تک یہ جاری رہنا ہے جس پر پاکستان کا بھی فیصلہ ہونا ہے گریلسٹ اور بلیک لسٹ کا کئی ممالک کا فیصلہ ہونا ہے یہ سٹیٹس اپ ڈیٹ ہونا ہے ابھی بھی پاکستان کو چھبیس نکات پورے کرنے کے باوجود گریلسٹ میں رکھا جاتا ہے تو یہ عملا جو ہے وہ سیاسی معاملہ ہی ہوگا ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہوگا اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹی خواجہ اعزاز چودری سے ہم بات کریں گے اعزاز صاحب السلام علیکم یہ جو نیشنل بینک پر جرمانی کی ٹائمنگ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا امریکہ کی طرف سے یہ کوئی انڈیکیشن ہے کچھ ورننگ ہے ہاو ڈیو سیٹ اب کیا یہ سیاسی کوئی اشارہ ہے یا نہیں اس کا میں تو نہیں کہہ سکتا پر میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ سیاسی اشارہ نہیں ہوگا اور جو ٹائمنگ ہے ٹائمنگ سے آپ کو کوئی انڈیکیشن نہیں ٹائمنگ بھی نہیں دے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایک پہلے سے تیشدہ دورے میں وہاں گیا تھا اور اس کو اگر ہماری حکومت مرتبی کرتی تو شاید بہت ہی غلط میسیجز جاتے ساری طرف پھر ہم سب لوگی چیمگویاں کرتے کہ جناب یہ کیا کیا تو دورہ تو ٹھیک کیا اور میرا خیال میں جو علامیہ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا بھی ہے کہ پاکستان نے کہ ہم نے جنگ کے مطلق ان کو کوشن کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتی اور سفارتکاری سے پرامل طریقے سے حال کرنا چاہیے یہ ہماری پوزیشن بھی ہے اس کے بعد امریکہ میں کوئی کسی قسم کی میرے خیال میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے ظاہری بات ہے پاکستان یہ تو نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ ہمارا تو جھگڑا ہی نہیں ہے ہمارا تھوڑی جھگڑا ہے کہ جس کے اندر ہم کوئی واضح پوزیشن لیں ہم نے ایک پوزیشن لئی ہے جو پاکستان کی پالیسی کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے کہ ان تمام معاملات کا حل جنگ نہیں ہوتا فغانستان میں آپ نے دیکھ لیے پیس سالم تھی کہتے رہے کہ جنگ نہیں ہوتا یہ جو ایک کال آئی ہے جس کا حوالہ ہمارے خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب دے رہے ہیں امریکہ سے وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کال آئی ہے کیا امریکنز نے ہمیں دوبارہ یہ بتانے کی کوشش کیا ماضی میں تو چلے ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ تو وہ پوزیشن نہیں ہے لیکن کیا امریکنز نے ہمیں اس وزٹ سے روکنے کی کوشش کی ہے کوئی انڈکیشن دی ہے یہ ایک معمول کا عمل ہے کہ کسی بھی ملک کو جو اپنے موقف کے لیے تمام ملکوں کے ساتھ روابط رکھ کے ان کو بتانا ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات رہے ہیں تو یہ کوئی اچمبے کی بات میرے لیے نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ٹیلی فون بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ در سے نہ آتا ہم خود کر کے ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ان کے سفیر کے ذریعے بتاتے ہمارے سفیر کے ذریعے بتاتے کہ اس مقصد دورے کا مقصد آپ کے لیے کوئی میسج نہیں ہے یہ ایک دو طرفہ تناظر میں کیا جا رہا ہے اس کا کوئی تعلق نہ یوکرین کے ساتھ ہے نہ آپ سب کے ساتھ ہے مجھے یقین ہے کہ یہی جواب وزیر خالجہ صاحب نے دیا ہوگی لیکن وہاں سے کیا میسج آیا ہوگا وہاں سے بھی یہی آیا ہوگا کہ دیکھیں یہ انٹرونشن ہو رہی ہے یہ تو آپ بھی ان اصولوں کو مانتے ہیں اور میرے خیال میں ہمارے لوگوں نے کہا ہوں گا کہ یہاں دلست ہے اس معاملے میں کوئی ہمیں تعمل نہیں ہے لیکن اس وقت دورہ جو ہے وہ کم از کم اس حوالے سے نہیں ہے جنگ کا البتہ ہم بھی تو بالکل فیور نہیں کرتے ہیں اور باتچیت سے معاملہ تھا لونے چاہیے مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی ہے اپنی اس پوزیشن میں نہ امریکہ کے حوالے سے نہ کسی اور بلکل سے ٹھیک صرف فیٹ ایف کا جو اجلاس ہونا ہے اس پر پاکستان کی جو پوزیشن ہے کیا اس پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ ظاہرہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اس دورے کے بعد شاید فیٹ ایف ہے اس میں جو پاکستان کا گریلسٹ والا معاملہ ہے اس پر بھی اثر انداز ہوگا اور کیا اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو کیا پھر نیشنل بینک کی پینلٹی اور یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ کی جا سکتی سپیکولیشن ہے میرا نہیں خیال ایسا ہوگا پاکستان نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے کافی کام کر لیا ہے اور اس کی جو رپورٹ بھی آئی تھی پچھلی فیٹ ایف کی اس سے ساپ نظر آ رہا تھا کہ ٹیکنیکلی تو اب ہمارا کیس کافی مضبوط ہے پولیٹیکلی ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ کچھ نون سٹیٹ ایکٹرز فینیننچل ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اس پہ بھی اب آئے دن سٹیٹ بینک کی طرف ہیتی ہدایات آتی ہیں بینک اپنی بہت ریگولیشن بڑھا رہے ہیں میرے خیال میں یہ سیاسی طور پر امریکہ کے لیے اور ہندوستان کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہوگا یہ پاکستان کیونکہ ساری دنیا کو منانا تو اتنا آسان نہیں ہو تو وہاں اتنے ملک بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو بکے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ امریکہ اور ہندوستان کی وہ تو اگر چاہتے تو وہ پچھلے دورے میں آپ کو پچھلا جو اس کی میٹنگ ہوئی اسی میں بلیک لسٹ کر دیتے پر ایسا نہیں ہوا کیونکہ پاکستان نے آن گراؤنڈ کافی کام کر لیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ لیکن اگر پھر بھی یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت دیکھ لیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو یہ اسپیکپولیشن ٹھیک سر توورڈز ویری اینڈ اگر بریف کامنٹ کر دیں جو رشیا پہ سینکشنز لگا رہا ہے امریکہ اس کے معاشی اثرات جو ہے وہ ہوں گے یقیناً جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں سٹاکس پاکستان کے اندر اور فیول پرائسز اب جا رہی ہیں یہ کیا ہوگا کہاں تک جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ مسئلہ دیکھیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے عدم استحقام ساری گلوبل ساری گلوبل ایکانومی میں آئے گا ہمارے ہاں بھی متاثر ہوں گے ہم اس سے اور جو ہم سوچ رہے تھے کہ روس کی طرح سے سرمایہ کاری پاکستان میں ہو اس میں بھی ہمیں بڑی ڈیو ڈیلیجنس کرتی ہوگی کہ کوئی سینکشنز والی کمپنی نہ آئے کیونکہ پاکستان سینکشنز نہیں لینا چاہے گا روس کے ساتھ چین کے ساتھ سب طرف سے سرمایہ کاری لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سینکشنز سار سکتے جس طرح جو پچھلی گیس پائپلائن کے لیے کمپنی آ رہی تھی وہ بلیک لسٹ تھی تو اس کی وجہ سے بھی ایشو آتا اور ہمیں وہ ریورس کرنا پڑا اور پھر رینگوشیئٹ کیا گیا جی میں نے یہی سنا ہے کہ پاکستان کا یہ اسرار تھا کہ کوئی ایسی ہی کمپنی آئے جس کے اوپر کوئی سینکشنز نہ ہو پہلے ٹیریف کے بھی کچھ مسائل تھے تو میرا خیال ہے میں پاکستان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے دو طرفہ تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی روس کے ساتھ بھی چین کے ساتھ رکھے اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس کو برا منائے تھانکیو سو مچ اعداس چودری صاحب